اس میں میں نے بہت پیسے لگا دیا ہے میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں اپنی بائک کو سیل کروں گا کیونکہ میں رکھتا ہی ایسا تھا ارے بھئیہ تم با کہیں اور جا کے چلالو آگے ان کا فنائل ہی بکنے دیتے ہیں کہاں جا کے فنائل بیچیں گے آگے تو کچھ ہے بھی نہیں اس کا نا میں نے انجن بندوائے تھا کسی مستحی سے اس سے صحیح سے بندہ نہیں تو گائز ابھی میں ہوں گریٹر نویڈا میں اور اپنی بائک خراب ہو چکی ہے اچھے سے اور مسنگ مار رہی ہے اور ابھی بھائیہ کو دکھوا رہا ہوں تو بھائیہ دیکھ رہے چیک کر رہے کہ اوائل ہے بھی کی نہیں ہے انجن اوائل اس کا مجھے لگ رہا اس کا پورا انجن کا کام کروایا میں نے اور تو بھی ایسے ایسے پرولم کر رہی ہے اب گاڑی یہ کروایا تھا تارہ اپارٹمنٹ میں تارہ اپارٹمنٹ میں کروایا ہے اوائل ختم میں بلکل مجھے ایسا لگ رہا ہے نا کہ اوائل کی دکھت ہے کہ اوائل ختم ہے اور دھوان بھی نہیں دی رہی تھی پہلے آپ دے رہی ہے دھوان پتہ نہیں کبھی قدار دی رہی دھوان آپ میسنگ مار رہی ہے کرنٹ چھوڑ دی رہی مطلب چلتے ہوئے نا کرنٹ جیسے چھوڑ دیتے ہیں بلکل اور ابھی سروس کر آگے نا زیادہ نہیں چلی ہے ایسے چلی ہوگی دو ہزار بھی پوری نہیں چلی آئے تھے ہیں سروس کرنا پڑے گا نکال کے دیکھ لو ان کو لگ رہا کی ہے ہی نہیں لگ رہا بلکل اسی ویسے ہیٹ ہو جا رہا انجن تو گھر اس موبیل ہے نا بلکل نہیں دیکھ رہا شیشہ میں شیشہ ساپ کر کے بھی دیکھ لیا گاڑی کا شیشہ بھی ساپ کر کے دیکھ لیا ہے اس میں دیکھو کئی سے کئی دیکھ رہا ہے موبیل کئی نہیں دیکھ رہا اور یہ سیدھی کھڑی سٹیٹ پہ ایک دم دبل سٹیٹ پہ تو گھر ایسے ابھی پورا انجن آئل کھول کے دیکھ رہا ہے کی ہے بلکل انجن میں نا کے برابر انجن آئل نکلایا ہے تب ہی تو نہیں گاڑی چل پا رہی ہے تو گائز انجن آئل کی دیکھت ہے یہ انجن آئل بلکل کھا گئی گاڑی اب اس گاڑی کو میں کو نکالنا ہی پڑے گا یہ دیکھت کر رہی ہے بھو جاتا اب میں اس پر کھالی انجن آئل ریفل کروں گا اور نکال دوں گا اس گاڑی کو اب ایکسچینج میں چاہے میں کو کم پیسے ملیں گے میں نکال دوں گا اس کو کیا کروں گا ایتنا پیسے لگانے کے بعد بھی اگر بندہ پریشان ہو رہا ہے گاڑی کو لے کے میں نے اس میں ابھی چینس پوکٹ شاکر پتہ ہی کیا کیا کام کر رہا ہے آپ لوگوں نے سب چینل پر دیکھا ہوگا میرے اور اس میں یہ پرولم آ دی ہے اب مجھے یا تو لگ رہا ہے کہ فلڈ کے لیے مجھے ایک نارمل بائک لینی پڑے گی کیونکہ یہ ہائی اینڈ گاڑی ہے نا یہ کیپیول نہیں ہے ان کے مینٹرنیس زیادہ آ جاتا ہے جب زیادہ رننگ ہوگی تو یہ ہے تھوڑی سیفٹی ملتی تھی اس لیے میں نے یہ گاڑی لی تھی کہ تھوڑی میں کوئی سیفٹی ملے ای بی ایس کے ویسے دیکھوں گا نہیں تو ون ٹونٹی فائی یا تو ون فیفٹی میں کوئی نارمل بائک لوں گا ہائی اینڈ گاڑی تو اس میں نہیں چلا سکتے یہ پروبلم ہے اس میں اگر پھر سے انجین کا کام کروانا پڑے تو بیس ہیار سے کم کا خرچہ نہیں آئے گا اتنے میں کوئی پریکٹیکل بات نہیں لگتی اس میں پیسے لگانا یہ دیکھو اس کو دیکھو گماں گماں پوری چکری گماں تو ہو جا رہا لڑکا تو گائز یہ سپار پلک نکلا ہے کنڈیشن دیکھو سپار پلک کی اور اس کا تو کام ہی تمام ہو چکا یہ دونے سپار پلک چینج کر رہا ہے اور موڈ دال دو ایک موڈ ڈال دو سپار پلک ڈال دو دونوں یہ ہی سیم سائز کا مل جا گے رہے سپار پلک تو گائز ڈال رہا ہے انجین ہوئی دیکھو کمپنی کا دیکھو کمپنی کا دیکھو کمپنی کا اور سی سیمین کے اس سیدیہ ہی 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 چیز ہوتی ہیں ہاں ہاں یہ سب وائی رنگ وائی رنگ یہی بناتی کمپنی ایک ہیں میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اس کا ڈبا ڈبا ہوایل کا ہوایل دیکھ بھی بڑی آ رہا ہے کیا ہے اور ملکزہ دیکھنے کی بات نہیں ہے میرے سالہ سالہ اینجن میں رکڑا چاہیے ہزار پندرہ سو تیرہ سو کلومیٹر چلیے بتاؤ پورا ایک لیٹر انجن ڈالنے کے بعد میں ایک آڑی بیس دھوں گا میں زیادہ رکھوں گا نہیں اس کو یہ چلا بھی پتا کتنی دیئے میں نے ایک لاکھ ایک لاکھ تین ہیار چل چکی ہے اور اس کا انجن کروائے تھا میں نے چھانوے ستانوے ہیار پہ یہ بھی بجاج والوں کے بدلے انجن کھولا ہے نہیں تو میں اتنا صاف رکھتا ہوں گاڑی کو کوئی رکھتا نہیں ہوگا اتنا صاف تو guys انجن اول ڈل چکا ہے اپنی گاڑی میں اب یہ والے سپار پلک ڈالے دو سپار پلک ڈالے ہیں دونوں طرف کے لیفٹ اور رائٹ کے اس کی کنڈیشن دیکھ لو تو پورا نیوی اڑ گئی ہے یہ دیکھو تو گاڑی مسنگ تو مارے گی جب نیوی گنجی ہو گئی جہاں سرویس کرواتے ہیں وہ لوگ یہ چیز کھول کے دیکھیں گے تب ہی تو پتہ چلے گا کہ یہاں ہے اب یہ بیچ رستے میں خراب ہو رہا ہے سرویس کرتے ہیں بس خالی بس اوپر اوپر سے کر دیں گے جو جو دیکھے گا یہ تو اچھا کہیں ایسی جگہ پہ نہیں خراب ہو رہی ہے گاڑی سٹی گندر آ کے خراب ہوئی ہے تو مہاں سے آ رہا ہوں میں ڈلی سے ہائیوے پہ خراب ہوتی جھٹکے مارتے ہیں تو پاگل ہو جاتا ہے چلے دکھا مارتے ہیں کتنا ہو بیا دیکھ لو سٹارٹ کر کے آج سٹارٹ کر کے دیکھ لو اگر اینجن کیسے نویس کر رہا ہے میں کہہ رہا گاڑی میں تیل بہت ہے یہ بارہ بند کیوں دھوا پہ کر یہ پیچز ہے تو بھائیہ ٹرائی لینے گئے ٹرائی لے کر آتے ہیں دیکھتے ہیں گاڑی سہی چلتی کی نہیں چلتی تو گائز اپنی گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے اور کام بھی ہو گئی سات سو نبی روپے لگے پھر سے انجن آئل ڈل گیا ہے اور اپنے دو سات سو نبی کا بھی لائے وہ بھائیہ کو میں نے پی کر دیا یہاں ہی پہ کروانا پڑا مجھے گے گریٹر نویڈا میں دیکھ لو اگر تو گائز یہاں پہ کروائے میں نے گریٹر نویڈا میں تو گائز یہ دی اپنی سینوریٹا جو کی کل اس میں نیا موبل ڈالا ہے اور نئے موبل ڈالنے کے بعد میں آج یہ سٹارٹ ہوگی اب کولڈ سٹارٹ کرتے اس کو اور گاڑی کی کنڈیسن تو بہت اچھی میری بھائی کی میں اوپر سے میں اوپر سے ہی تو چمکا سکتا ہوں جیسے بھائیہ نے بولا تھا کہ میں اوپر ہی اس کو صاف کر سکتا ہوں اس کے بعد میں میکنی کا ہی رول ہوتا ہے گاڑی کو صحیح سے مینٹین کرنا تو ابھی ہم جا رہے ہیں بجاج کے شوروم اور وہاں پہ دیکھتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی سیل پرچس والا بندہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں خود ایکسچنج نہیں کرتے ہیں وہ کسی سیل پرچس والے کو بھولاتے ہیں بھولا کے کو دکھواتے گاڑی دیکھو دھون دیکھو کتنا فیگری ہے بول گیا اس کے چین دیکھ لو آپ کے سام نہیں ہے دیکھ لو کھٹے ہیں بول چکا ہے جو جتنے پیسے لگائے تھے سب برباد ہو گئے میرے ایک اناڑی کے ہاتھ میں دینے سے یہ ہوتا ہے گاڑی اس بندے سے میں بول رہا ہوں کہ میری گاڑی دکت کر رہی ہے تو وہ سمجھ نہیں رہا اس چیز کو سیریس نہیں لے رہا کل میں نے کھل گاڑی چلائیے اسی کلومیٹر ٹھیک ہے اسی کلومیٹر ٹریپ ٹو میں اسی رہتا ہے اور جب ریزر رہتی ہے تو میری ستہائیس کلومیٹر چلیے ریزر میں اور یہ بھی کولڈ سٹارٹ ہو رہی ہے تو اتنا دھوان فیق رہی ہے آپ تھوڑا یہ گرم ہو جائے گی نا تو کم فیقے گی دھوان جائز اس میں میں بہت پیسے لگا دیئے ہیں میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں اپنی بائیک کو سیل کروں گا کیونکہ میں رکھتا ہی ایسا تھا خراب ہو جائے گا میں مارے بھئیہ تم با کہیں اور جا کے چلالوں میں آگے ان کا فنائل بکنے دیتے ہیں کہاں جا کے فنائل بیچیں گے آگے تو کچھ ہے بھی نہیں مگر یہ ایسے دھوان دے گی تو لوگ ایک کہہ دیں گے کہ اب یہ انجن کا کام ہوگا اس میں یہ ہے وہ ہے فلانا ڈنگانا اگر کتنی پیاری لگتی ہے اس کی لائٹ اگر یہ جو سٹینڈرڈ لوگ ہے نا پلسر کا یہ لوگ ہے نا کوئی کل نہیں کر سکتا یہ evergreen لوگ ہے اس کے علاوہ ہے نا اور کوئی گاڑی کا لکھ مجھے پسند ہی نہیں آتا اب ایک لاکھ تین ہزار ایک سو اکتے چلی ہے اور میں نے اس کی سروس کر آئی تھی دو ہزار کلومیٹر پہ جسانوائی کے ہی پہ مگر ان سے نا میں نے کتنی بار رو رو کے بولا میں نے بھائی اس کو دیکھ لو یہ موویل اٹھا رہی ہے نہیں نہیں دیکھ رہا بندہ نہیں دیکھ رہا کیا کرتا ہے اوپا سے چاوی ٹائٹ کس 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 دے دے گا اب بھائی ایسے ایسے اگر تم گاڑی صحیح کرو گے میں تمہاری ویڈیو بنا رہا ہوں تمہیں یہ بھی ڈر ہے کہ بھائیہ فیمس کر دیں گے کہ ہاں بھائی کہ ہاں میں ایسے گاڑی صحیح سے نہیں بنتی تو تمہاری گلتی ہے نا اگر تم اچھا کام کرتے تو میں نے تمہاری تاریب بھی کری تمہاری ویڈیو بنائی تو تمہارے دکان پہ جو بھی کام ہوا تو میں تمہاری تاریب بھی کر رہا ہوں اوپر سے تم کام میرے کو ایسا کر کے دے رہے ہو میں اس میں برائی بھی نہ کروں پھر تمہاری ایسا تو نہیں ہو سکتا نا بھائی کوئی پیسے لگا رہا ہے وہ اس لیے تھوڑی لگا رہا ہے کہ تم اس کا نقصان کر دو اور میں بتاؤں سروع سے کیا ہوا کیا کام ہوا جو کہ اس کا انجن کا کام صحیح نہیں ہوا انہوں نے اپنے دکان پہ رکھے دے چیلے چپاٹے جو کہے نا کچھ نہیں جانتے ان کو یہ تک نہیں معلوم بولٹ کیسے کھلتا ہے گاڑی کا وہ کہاں پہ کیا ہے اور ان سے کام کروا رہے ہیں انجن کا ہاتھ چھڑوا رہے ہیں تو میرے میں ساتھ جو ہوا ہے نا وہ آپ مت کرنا گلتی جہاں آپ کو دکھے نا کہ یہ بچے بچے اور یہ سب کام کر رہے ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھ لیتے ہیں کام پہ اور وہ کام سکھا رہے ہوتے ہیں وہ ان سے ہی کرواتے کام اور وہاں پہ ہی آپ کی گاڑی کی ریڈ مٹتی سب سے زیادہ ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا